بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدوں و مسلیہ فَلَنُوْيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا صدق اللہ علیہ وسلم محمد بن عالم حکم مرتبہ حضور دیزات درود و سلام پڑھنا صلات و حکم اپنی زلگی دے اندر حکم مرتبہ درود و سلام پڑھنا فرض ہے فرض ہے سمجھ کے پر صلات و سلام علیکہ یا سیدی صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَلَا لِكَوَا صَحَبِكَ یا سیدی میرے دو قبل میرے محترم کاری زلفکار صاحب آیات کریمہ پڑھ گئے گئے میں اسے آیات دویچو ایک لفظ پڑھن دشار فاصل کیتا ہے چودمس پارہ سورت ناحل آیات نمبر ستانمیدہ ہیک لفظ اللہ فرمان دنے مرد ہوگے عورت ہوگے کام چنگے کرے نیک زندگی عطا کرنگے نیک زندگی عطا کرنگے علامہ شبیر آمد عثمانی صاحب سے اپنی آلے بہت بڑے مفسد ہیں وہ فرمان دنے کے رب جڑا فرمایا فلنو ہی جنہو حیاتا تیبا ایک قبر تیزل جیئے پہ بندہ دنا جا رہے رہے پاڑی نماز پڑھے رب جڑا فرمان دنے کے جو زندگی عطا کرنگا جیدہ یقین ہے کہ میرا نبی زندگی پڑھے اصلاحاتو جیدہ یقین ہے کہ میرا نبی زندگی ہے میری قائل اسماز فرمان دنے اوپر اصلاحاتو اصلاحاتو میں آنگے آنگے غل کی دی اسلام علیکم اوہ جیٹ بندے ہو تُسا ساٹھے نماز زیادہ سیانے ہی میں پہ ایدہ مطلبے کہ تن پر سلام کی ہو ایدہ میں نہ کھاڑے جو سلام کی ہو ایدہ مطلبے پہ آ کہ میں تنہوں ایک بڑی حقیب کی قلسنا میں رکھنا یہ ہے سیاستہ کی حدیث تے اندر مگر جیدہ روایت کر دے کہنے کے اصلاحاتو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ میں ایدو کی صدیتے ہٹلی کرنا کیا میں تمہیں اگر ہی کرنا کیا اپنے مسوط سے تلور لانگا کیا جب توجہ میرے علیکہ سے کرو مستوی علامہ مولانا عاشق الہی مہاجر مطلب انہیں جناب تفسیر لکھئے تفسیر کا نامِ انوارِ و بیان پنجمی جلدے بھائی ان اللہ و ملائکتہو یسلونہ علی النبی یا ایہوالنزین آمن و سلو علیہ و سلو متسلیمہ ایس آیاتی تفسیر کر دیا فرمان جنہیں کہ حضرت عبو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو اے راوی نے فرمان جنہیں کہ قریم آقا علیہ السلام تشریف لے حضورت اچھے ہیں مبارک حشاش بشاشا خوشیان دے تساعت پہ نکل دیا آپ فرمان جنہیں پہ کہ ایسی پچھنا کیتا یا رسول اللہ ایک بڑے خوش ہو حضور فرمایا خوش کیوں نے میرے راب نے خوشی والے گال بسے سونا ہو کیلئے سونا ہو کیلئے آپ نے فرمایا کہ جبرائیل عبین علیہ السلام انہیں انہیں میرے گلائے ہیں انہیں آگے آنکھا کہ یا رسول اللہ پہاڑا رابط میں فرما رہے ہیں کہ پہاڑا کوئی غلام پہاڑا کوئی علمپی پہاڑا کوئی نوکر پہاڑا چانے والا پہاڑا آشد پہاڑی ذات دلتے حکم مرتبہ درود پڑے اسی دس مرتبہ اے دوتے رابط بھیجانگے حکم مرتبہ سلام پڑے اے دوتے دس مرتبہ سلام اللہ جی قسم کھا کے تفسیر میرے کو موجود ہے تفسیر دنانے انوار البیان دارت المطالعہ حاصل پر دویچو چھپیئے چھپڑ والے جڑے میں جے بندی ہیں وہ بیان دنے اللہ کے فرما دے کہ جیڑا حضور کی ذات پہ ہٹ مرتبہ سلام پڑے اللہ فرما دنے اسی دس مرتبہ انہیں سلام پڑے دیں دس مرتبہ میں تنو سادے لفظ اندر جیٹے بندے بیٹھے نہیں عام لفظ اندر گلدہ سام سلام دا مینا کیے پیا اللہ کرے تنو کوجنا ہو سلام دا مینا کیا ہے کہ اللہ کرے تنو کوجنا ہو یہ تو چند ہے کہ تنو دنیا کی کوجنا ہو کتے نچویں کوجنا ہو حسن نچویں کوجنا ہو تو دس رجلال حضور کی ذات پہ سلام پڑے آگا باجگج کے پر سلام دا باجگج کے پر سلام دا سلام دا بس سلام دا علیہ وآلہ سیدی یا رسول اللہ اے دے تو اگر گل کرنے لگا میرے ذمہیں موضوع لگیے ہیں میں موضوع استاد صاحب کاشف علی نوری صاحب دامت برکات ملکدسیہ انہ دے حوالے کرنے لگا میں تا صرف اشارہ پہ کردہ میں نواندہ ایک کتھے میں کہا حضور فرمایا ماں تری گناہگار ہوئے علی جنت تحت اکدان امہ ہاتھ وماں کہ تری پیرہ دست رب نے جنت رکھ دی تی بہت ماری ماری تی جنت ملے رہی ماری تری ماں گناہگار ہوئی وزور جنت جنت مل دی حضور نام جنت سبحان اللہ جار تک رسالت نار خلافت نار حیدری نار رسالت اور تیری تیری ماں گناہ جار ہوئی رب کے معدوب فرما جنے جو گناہ جار مان دے دے چنے جنت دے لیے جنبیوں کے سردار دے نام چنے میں بڑی بزنی گال لگا استاذ صاحب مجھ 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 دن پہ انشاءاللہ خلاصہ کرنگے بنی اسرائیل دی قوم دندر ایک بندہ جنہ دو سو سال گناہ کی تے کتنا عرصہ جی دو سو سال گناہ کی تے تجس جناب جی تو تزا آگئی فوت ہو گیا مر گیا دنیا تو چلا گیا برات ریال نے جناب ایک تھوڑا سا زدہ تے روڑی دیتا رب العالمین درام جوش ہو جائے رب فرمایا پیارے مرشا عرز عرز جی سونا رب جلیل اللہ نے فرمایا جا میرا پیارہ پیارہ روڑی دیتے جا این چوٹ ایندہ تفند انتظام کر ایندہ غسل انتظام کر ایندہ تفند انتظام کر ایک نوائیہ کی چاندہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جا 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 جنازہ پڑے جا اللہ انہا غاف کر روڑی سونا رب بڑی عجیب کر لے پوری قوم آخری پورا علاقہ آخر پیارہ پورا وسیعہ آخر پیارہ اس نے دو سو سال رب انہا فرمانی کی تھی اتنا بٹا انعام کہ جنازے دیتے سونا گارے پیار سوا گارے پیار دوباؤ وزلت میں بندہ بیکار پیار راز اتنا جگل تورات پڑ دائے میرے ماباب دا نام آنگے چون کی اکھانے تل میری سوٹی ادھر 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 اللہ کی تشم سا کیا کھنا علماء اکرام جنہ خفیر ادھر پچھو جگر اگل نہ ہو پیار ہاتھ میرا گرو بان جگر اگل ہو تو میرے اگل بولا نہ بان آنگ جگر بولا بن اگل بولا نہ بان جگر من دو سو سال گنا کرے صرف حضور کا نام چم بک شرس ہو جائے میرے دی اکر کی حور بھی ہے جناب احوال میرے سال نبیش کی تو فرما بیان دن بیان دن 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 لکی لبد ہے میں کہ جی تو حضور کو پوچھ دیں حضور فرما دن فیونا دی کل واحد من حال فمرت من رجال بن نس آیت فوالی نا بیدر رغیف نا بیتس فتن خوبز نا بیتس فتن آو میرے امی میرے بھائن میرے بھائی میرے عزیز میرے میرے روٹی دے میرے پیسے دے میرے میرے قرآن جی آیت کر کے دو میرے مان جی تپڑے دے رب جی جن دے تپڑے سمائے گوا رب جن دے تپڑے اور باقی گل سنو اممون لگال کرنی بڑی سوکیے جو تم نے بھاؤنا بڑا اکھ اس دین دے خادم آپ میں سوارے جان دے میرے ہاتھ ہوتے جی ایک لکھر پہ انعام کرنگا کوئی بندہ ثابت کردے رب نے رب رسول نے منع کیتا ازان دن درود سلام نہیں پڑھنا اللہ رسول نے منع کیتا کہ منع نہیں اللہ رسول نے منع کیتا کہ جو رب چلا گئے وہ دن آدھ شرط کا خراب نہیں کرنا اللہ روپے نام کرنا اللہ بھائی اصلاحی اگر اگر ایک چیز قرآن بھی چیز صحابت نہ انہیں محلو رہے میں کسی ہیٹ نہیں پہ کر گا میں کسی ہیٹ نہیں پہ کر گا اللہ تبارک و تعالی نے تبعیم گندر اعلان فرما دیتا بنا دا صحاب نار صحاب جنت انا فید علی نام اللہ فرما دیتا جنت میں چند پہ انہوں رزق ملتا جلے جہنم دیتا رزق مجد مجد مگر سوئی حرام کر دیتا شاید جرہ سوئی مر پہ مجد جہنم مجد جہنم جنت مجد گیا تو سوارا کو دکھان گا ہی پہ ہے فیل روی اللہ سوئی دو شک صدقہ ساڑے جتنے عزیز و قارب چلے گئے خاص کر ساڑے برزو ساڑی بی بی ساڑا یہ ساڑے گھرانے ہوئے جتنے دوست و عباد تشریف فرماؤ جوڑے قریب چلے گئے اللہ تعالیٰ صاحب بھی یہ قبر روشن کے منور فرمائے